جسو کی سلیب آج بھی ہمارے لئے خدا کی قدرت ہے کیونکہ اس کے مثیلہ سے خدا دنیا کے گناہ کو معاف کرتا ہے جسو کا لہو ہمیں اطلاع گناہوں سے پاک کرتا ہے اور یہ لہو سلیب پر بہا اس لئے سلیب کا پیغام ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے لوگوں کے نزدیک یہ ایک اجنبی پیغام ہے لیکن ہمارے لئے یہ پیغام خدا کی قدرت ہے دوسری بات جس کو میں آج شام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سلیب کا یہ پیغام درد سے بھرا ہے یہ درد سے خالی نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سے درد جڑے ہوئے ہیں بہت سے مصیبتیں سلیب کے پیغام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آج کے دن تک خدا ہم یوسفی نے جب سلیب کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ رزا کرانا تھا کسی نے یسو کا مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنی جان قربان کر دے یہ ان کا اپنا رزا کرانا فیصلہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلیب کے بغیر انسانوں کو موفی نہیں مل سکتی خدا ہمان کے قلام میں یہ لکھا ہے خون بہائے بغیر موفی نہیں اور خدا ہمان یہ سنسی نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں قربان ہوں گا میں خون بہاؤں گا تاکہ لوگ نجات پائیں بڑی صفائی کے ساتھ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا ہمان جیس سنسی نے جس رات وہ پکڑوائے گئے اس سے پہلے گت سمنی باغ میں وہ دعا کر رہے تھے انہوں نے دعا میں یہ کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے لیکن انہوں نے دوسرا فکرہ یہ کہا لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو خدا ہمان یوسف سی نے رضا کرانہ طور پر مرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ سلیب پر مریں گے تو دنیا کے لوگ اپنے گناہوں سے آزاد ہوں گے انسانوں کے گناہ دھول جائیں گے کیونکہ اس بات سے واقف تھے اس لئے انہوں نے رضا کرانہ طور پر سلیب پر مرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب انہوں نے سلیب پر مرنے کا فیصلہ کیا جو ان کا رضا کرانہ فیصلہ تھا اس کے ساتھ ہی دکھوں اور تکلیفوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اگر آپ نے کبھی خداوند یسو مزی کے دکھوں کو بائبل مقدس میں پڑا ہو یا آپ نے اس پر فلم آئی گئی کوئی فلم دیکھی ہو آپ یسو کے دکھوں سے واقف ہو سکتے ہیں خداوند یسو مزی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ گت سمنی باغ میں دعا کر رہے تھے ان کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے بن کر گر رہا تھا خداوند یسو مزی سخت عذیت میں سے گزر رہے تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کی دھڑی کو نوچا گیا ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ان کے ننگے بدن پر کونے برسائے گئے اور ان کے کندے پر بھاری سلیب لکھی گئی وہ سلیب کو لے کر کلوری کے پہاڑ پر جاتے ہیں اور جب یسو مزی کلوری کے پہاڑ پر گئے وہاں پر ان ظالموں نے ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیئے اب صور کیجئے ایک ایسا شخص جو خود مردوں کو زندہ کرتا رہا جو کوڑیوں کو پاک کرتا رہا اب وہ میری اور آپ کی خاطر دکھو پھا رہا تھا یہ پیغام سلیب کا پیغام دکھوں کا پیغام ہے سلیب کا پیغام درد کا پیغام ہے کیونکہ اس کے ساتھ دکھ جڑے ہیں اس کے ساتھ درد جڑے ہیں اس کے ساتھ رنج و عالم جڑے ہیں اور یہ دکھ اور یہ مسیبتیں خداوند جسم سی اٹھا رہے تھے خداوند کے پاکلام میں مقدس جو سایہ کہتا ہے وہ ایسے چپ رہا جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے اور اس جو سایہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری بیماریاں ہماری مشکتیں اور ہماری لاتیں اس پر لات دی گئیں اور وہن سب کو لے کر سلیپ پر مسلوب ہو گیا سلیپ کا پیغام اجنبی پیغام ہے آج بھی دنیا کے نزدیک یہ ایک غیر معنوس پیغام ہے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے سلیپ کا پیغام دکھوں اور درد سے بھرا پیغام ہے اور تیسری اور آخری بات جس کو آج شام میں سلیپ کی نسبت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک نامانوس پیغام ہے ایک اجنبی پیغام ہے ایک ایسا پیغام جس کو دنیا قبول کرنے سے انکار کرتی ہے جو یہودیوں کے نزدید ٹھاکر اور غیر قوموں کے لیے بیوکوفی ہے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے خدا کی قدرت ہے یہی سلیپ کا پیغام دکھوں سے بھرا ہے درد کا پیغام ہے اور تیسری اور آخری بات یہ کہ سلیپ کا یہ پیغام ایک سادہ پیغام ہے اس میں کوئی الجن نہیں اس پیغام میں کوئی پچیدگی نہیں ہے یہ ایک سادہ پیغام ہے بغیر کسی پچیدگی کے اور یہ سادگی یہ ہے پالوس اپنے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ پوری انجیل کا جوہر یہ ہے کہ یسو مسی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے سلیپ پر مر گیا گفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ پیغام ہے اور یہ بہت سادہ پیغام ہے اس میں کوئی الجن نہیں کوئی پچیدگی نہیں دنیا کے لوگ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اس کو قبول کریں یا نہ کریں لیکن یہ سادہ پیغام ہے اور اس کی سادگی یہ ہے کہ جو کوئی پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کی نجات کو حاصل کرتا ہے آج کے دنیا نے جو ہماری جدید کلیسیا ہے موڈرن چرچ اس نے نجات کے عمل کو بہت پچیتا بنا دیا ہے اب چرچ آئیں گے آپ نجات پائیں آپ ہدیہ جات دیں گے آپ نجات پائیں گے آپ اپنی تیجا کی کرجے میں لائیں گے آپ اچھے کام کریں گے آپ دوسروں کی مدد کریں گے آپ نجات پائیں گے آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوگے آپ نجات پائیں گے آپ گوھر کیجئے کہ یہ سارے کان جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں مسیحیوں کے علاوہ بھی دنیا کے سارے لوگ ان باتوں پر ایمان لگتے ہیں دنیا کے کوئی شخص آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ غریبوں کی مدد نہ کریں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ حدیہ نہ دیں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو آپ کسی کی مدد نہ کریں یہ ساری باتیں اس دنیا کا حصہ ہیں اور میں آپ کو ان باتوں سے بنا نہیں کرتا لیکن نجات کے لیے یہ باتیں اہم نہیں ہیں نجات صرف ایک ہی بات میں ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جزم جی کی سلیپی مات اور اس کے مجھوں میں سے چھوٹنے پر ایمان لائیں اس کے فصیلہ سے نجات ہے باقی سارے اچھے کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اب دیئے کی بھی لائیں آپ حدیہ بھی دیں لیکن آپ اپنی نجات ان کے فصیلہ سے حاصل نہیں کر سکتے اسی لیے جہاں کہیں ہم جاتے ہیں ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی نجات کو دولت سے خرید سکتے ہیں اگر نجات کو دولت سے خریدا جا سکتا تو پھر دنیا کے سارے دولت مند لوگ خدا کی بات شاہد کے وارش ہوتے ہیں اور دنیا کے سارے غریب لوگ خدا کی بات شاہد سے باہر رہتے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ نجات دولت سے خریدی نہیں جا سکتی آپ اپنی شفاہ اور اپنے موٹسے کو بھی اپنی دولت سے خرید نہیں سکتے اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا کے سارے دولت مند اپنے لئے شفاہ کو خرید لیتے دنیا کے سارے دولت مند پیسے دے کر اپنی نجات اور اپنی شفاہ کو خرید لیتے اس لئے جہاں کہیں آپ سے شفاہ کے بدلے کوئی پیسے مانگیں جہاں لوگ آپ سے شفاہ کے بدلے حدیعہ مانگیں جہاں لوگ آپ سے آپ کے موٹسے کے عوض آپ کی تیعہ کی مانگیں جہاں لوگ آپ کی شفاہ کے عوض آپ کو یہ کہیں کہ آپ کمیٹیاں ڈال کر پیسے ان کو دینے وہ لوگ خدا کے کلام کے خلاف ہیں اور ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ یسو نے کہا تمہیں مفت ملا مفت دو خدا نے نجات اور شفاہ یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے مفت رکھی ہیں ونہ دنیا کے دولت ونہ لوگ یہ سب کچھ خرید لیتے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا لیکن میں بہت دفعہ اپنے مسیحی دوستوں بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں کو یہ بات سکھاتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں ہم کمزور اور حقیر کام کرنے پر مجبور ہیں ہم سے نفرت کی جاتی ہے ہم سے تاثب کیا جاتا ہے اور مسیحیوں کو کم تر نوکریاں دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے یسو مسیحی کو قبول کیا ہے اگر آپ یسو کی سلیم اس کی سلیمی مات اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر امان رکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آپ آسمانی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ حقیر سے حقیر کام کر رہے ہو آپ تھی بگل میں جھاڑو ہو لیکن اس کے باوجود آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور یہ حق آخدا نے اس ملک میں بھی کسی طولت بند کو بھی نہیں بکشا آج وہ لوگ جو آپ کو طولت بند نظر آتے ہیں آج وہ لوگ جو آپ کے اردگرد زمینوں کے مالک ہیں آپ کے وہ لوگ جو اختیار کے مالک ہیں وہ لوگ جو سیاسی طور پر اعلیٰ آتو پر فائز ہیں آپ دیکھیں گے ایک دن آئے گا جب خدا عطالت کرے گا وہ لوگ آپ لوگ چاہے گریب ہیں چاہے گریب سے گریب تر ہیں چاہے آپ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں چاہے آپ نائنصافیوں کا سامنے کر رہے ہیں چاہے آپ مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں چاہے آپ تحصف کا شکار ہیں خدا کی جب عدالت ہوگی آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے آپ خدا کی بادشاعت میں ہوں گے اور دنیا کے یہ سارے دولت من یہ اختیار والے لوگ جنہوں نے جسو کو قبول نہیں کیا یہ خدا کی بادشاعت سے باہر دوزخ کی آگ کا اندن بنیں گے اور آپ لوگ ان کا انصاف کرنے والے ہوں گے خدا نے آپ کو یہ عزاز بکشا ہے آپ لوگ جو کمزور ہیں جو غریب ہیں اگر آپ یسو مزی پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں اور یہ وہ عزاز ہے جو اس دنیا کے کسی اور شخص کو جس نے یسو کو قبول نہیں کیا چاہے وہ جتنا مرضی دولت مند ہو عرب پتی ہو کھرب پتی ہو اس کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے وہ لوگ اس دنیا میں شاندار زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اپنی موت کے بعد وہ آپ پر رشت کریں گے جس طرح سے اس دنیا میں آپ شاید کبھی کبھر ان کو دیکھ کر رشت کرتے ہیں وہ آپ پر رشت کریں گے اور یہ دنیا تو عارضی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ پر رشت کرتے رہیں گے اور وہ اس بات کو اس وقت جانیں گے کہ یسو کی سلیف کتنی اہم ہے یہ سادہ پیغام ہے اس پر صرف ایمان لانا مقصود ہے اس کے لئے کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کسی اختیار اور سفارش کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے آپ نجات پائیں گے خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ سلیف کا پیغام یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر غیر قوموں کے نزدیک بے وکوفی لیکن ہم نجات پانے والوں کے لئے خدا کی قدرت ہے خدا کی طاقت ہے یہ ہمارا زور ہے سلیف کا پیغام ہمارا زور ہے سلیف کا پیغام ہماری طاقت ہے کیونکہ اس کے افصیلہ سے ہم نے نجات کو حاصل کیا ہے اس کے وسیلہ سے ہم آسمانی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں اس لئے یہ پیغام ہمارے نزدیک خدا کی قدرت ہے سلیف کا پیغام اجنبی پیغام ہے لوگ اس کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے سلیف کا پیغام دکھوں سے بھرا ہے اور سلیف کا پیغام ایک سادہ پیغام ہے خدا جیس سلیف پر مر گئے انہوں نے سلیف پر اپنی جان قربان کر دی اور انہوں نے میری اور آپ کی خاطر گناہوں کو قبول کیا وہ جو بے گناہ تھا ہماری خاطر گنے گار بن گیا ہماری لانتیں ہماری مشکتیں اور ہماری بماریاں اس پر لات دی گئیں اور جب جیس سلیف پر لٹکے ہوئے تھے انہوں نے پکار کر یہ کہا اے باپ میں اپنی رو تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں خدا بند جیس و المسی نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لئے پیش کر دیا اور چونکہ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا اس لئے خدا باپ نے بھی تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑ دیا جب خدا یس سمسی سلیف پر مر گئے اس کے ساتھیوں نے اس کی لاش کو تارا اور اس کو قبر میں رکھا گیا تین دن تک مسیح کی لاش قبر میں پڑی رہی لیکن پھر خدا یس سمسی کے بارے میں دنیا کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ یس سمسی محض کو استاد نہیں وہ موٹ ذات کرنے والا محض نہیں بلکہ وہ خدا کا اکلوتہ بیٹا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یس سمسی خدا کا اکلوتہ بیٹا ہے اور اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لئے لازم بیٹے کے دور پر قبول کرے ثابت کرنے کے لئے خدا کی قوت اور طاقت اس قبر میں داخل ہوئی اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ تیسرے دن جب اب اندھیرہ تھا خدا کی قدرت اس قبر میں داخل ہوئی اور خدا من یس سمسی موت اور قبر پر فتح پا کر اپنی یس سمسی نے موت پر فتح پائی انہوں نے قبر پر فتح پائی اور وہ اپنی قبر سے باہر مکلائی انہوں نے اپنے اب کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب میرا آسمان پر جانا ضرور ہے کیونکہ جب میں آسمان پر تم جاؤ اور ساری دنیا میں جا کر سلیپ کا یہ پیغام سناؤ انجیل کی خوش خبری انجیل کا یہ پیغام اس کی منادی کرو اور جہاں کہیں لوگ اس پیغام کو سن کر اس کو قبول کریں گے وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے اور میرا پاک روح ان میں آ کر بسے گا اور جب وہ اس دنیا سے انتقال کریں گے تو وہ میری بادشاہ کے وارث ہوں گے جہاں پر خوشی اور اتمنان امن اور انصاف ان کا انتظار کر رہا ہے لیکن جسوس نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگ اس پیغام کو سن کر اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر میرا پاک رون میں نہیں بسے گا وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی نہیں بنیں گے اور جب وہ اس دنیا سے انتقال کریں گے تو وہ خدا کی بادشاہت میں جانے کی بجائے جہنم میں جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اور وہاں سے کوئی فرار بھی نہیں ہو سکتا آپ سب جنہوں نے آج تک یہ سنسی کو قبول نہیں کیا لیکن خدا وند آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ اچھا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو قبول کر خدا وند آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں اور وہ اپنی محبت میں آپ کو یہ موقع آج دینا چاہتا ہے اگر آپ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں سارے لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور ہم یہ خاص دعا کریں گے سب لوگ اگر آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بڑا یہ معمولی وقت نہیں ہے اس کو ضائع نہ کیجئے بلکہ خدا مند کو بکار یہ وہ ہمارے درمیان ہے آپ کے وعدے کے مطابق وہ آپ کے پاس کھڑا ہے خدا کا پاک روح آپ کے اندر آنا چاہتا ہے آپ یسو مسی کی سلیف پر ایمان لا کر اس کا اپنے مو سے اقرار کر کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے تا کہ آپ خدا کی بادشاہت کے واری سو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا میرے پیچھے کر سکتے ہیں سب جو تیری ضرورت ہے دنیا کے کوئی اور شخص دنیا کے کوئی اور مر